ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں یہ ان کی زندگی کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے پاس وہ اپنے اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں اس لیے ان کی زندگی اللہ کے نزدین وہ ہے کہ اس کے بارے میں دوسری آیت میں یہ اشارت ہوں ہے کہ تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو جو جو دائر آئے دونا ہیں وہ انہیں مردہ پر شمار دیا جا سکتا مردہ تو کوئی ہوتے ہیں کہ جو مر جائیں اور ختم ہو جائیں یہ تو زندہ ہیں اب ہم ان کا تذکرہ نو سال کے بعد بھی کر رہے ہیں یہ اگر مر گئے ہوتے تو ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں ہم ان کا تذکرہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں اس لیے کہ مرنے والے مختلف طریقوں سے مرتے ہیں کوئی کسی طریقے سے مرا کوئی کسی طریقے سے مرا کوئی بیماری میں کوئی ربائی برز میں کوئی حادثے کا شکار ہو کے کسی انداز سے مرے کوئی تو یہ جو موت کی قسمیں ہیں ان میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ جب انسان اپنے سے کم ترشے کے لیے موت کو گلے لگائے تو وہ موت ہلاکت ہو جاتی ہے اور جو اپنے سے بے درجنس کے لیے موت کو قبول کرے وہ شہادت کہلاتی پس یہ وہ فرق ہے ہم ان لوگوں کے ہم حیاء نہیں ہیں کہ جنہوں نے شہادتی کٹیگری یہ بنائی ہے کہ جس کو اچانک موت آجائے وہ شریعت ہوتا ہے ایک ڈیفنیشن یہ بھی ہے کہ جسے اچانک موت آجائے وہ ان کے نزدیک شہید ہوتا ہے سام کے کاٹنے سے مر جائے تو شہید ہے بجھو کاٹنے سے مر جائے تو شہید ہے حیزے کی وبا میں مر جائے تو شہید ہے تاہوں کی وبا میں مر جائے تو شہید ہے کسی حادثے میں مر جائے تو شہید ہے بندہ پر بر شہادت کی تفریق اس انداز سے نہیں ہوتی یہ تو مرنا تو خرید کو ہے کسی نہ کسی طریقے سے مرنا ہے لیکن وہ موت کہ جو آپ کی نیت کے نتیجے میں حاصل ہو وہ موت آپ کی اس قیقیت کو پجا کرتی ہے کہ آپ نے موت کو قلعے لگایا ہے موت کو پسند کیا ہے ایسی موت کو پسند کیا ہے کہ تو آپ سے بہتر شئے کے لیے ہے بہتر جنس کے لیے ہے اس موت کو شہادت کرتی ہے ورنہ وہ موت حلاکت ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ کے کہاں اللہ نے جو چیزیں اس دنیا میں خلق فرمائی ہیں کو ان میں جمادات ہیں نباتات ہیں حیوانات ہیں اور انسان اب جمادات ہیں مٹی پتھر خار ہرپسن کیورٹی جماد ہے اب اس میں کچھ ٹی پتھر بھی ہوتے ہیں تو وہ جمادات کہ جو اپنے سے بہتر جنس کے کام نہیں آتے وہ بیکار بیڑھلاتے ہیں مثال کے طور پر ایسی مٹی کہ جس میں سبزہ نہیں ہو سکتا آپ تشک لے جائیں پورے پاکستان کا دورہ کریں آپ کو اکثر پیشتے ایسی مقامات ملیں گے کہ جہاں میروں کوئی سبزہ نظر نہیں آتا چلے جائے رہیں گے آتما کے پاس پورا علاقہ چہرہ سے بھرا ہوا ہے میروں آپ چلے جائیں راستہ نہیں ملے گا سوائے رین کے کچھ نہیں سبزہ اگر اگنے والی زمین ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ زمین ہے یہ زندہ زمین ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین سبزہ جو اس سے پہتر ہے اس کے کام آتی ہے جو جمادار نباتات کے کام آئیں وہ زندہ ہے ورنہ مردہ بنجر زمین کو ہمیشہ کیا کہا گیا ہے؟ مردہ کہا جاتا ہے یہ مردہ زمین ہے اس میں کوئی سبزہ نہیں ہو سکتا کوئی پودا نہیں ہو گیا علا سکتا اس لیے یہ بیکار ہے اور جب نباتات کی باری آئے تو وہی نباتات کارامت کہلاتے ہیں کہ جو اپنے سے پہتر جنس کے کام آئیں ان کے رضا کا حصہ بنیں جنہیں انسان یا حیمان استعمال کریں وہ نباتات کارامت کہلاتے ہیں ورنہ جھاڑ جھنکار اور ایسی بھوٹیاں جن سے جانبر بھی کوئی شد اپنی رکھتے ہیں جانبر بھی ان کو مہنی لگاتے ہیں تو وہ بیکار کہلاتی ہیں تو جو اپنے سے پہتر جنس کے کام آتی ہیں وہ زندہ ہیں باقی مردان اور اسی طریقے سے جب نباتات کی باری آتی ہے تو جب حیوانات کی باری آتی ہے تو وہ حیمانات جو انسان کے کام آتے ہیں وہ حلال کہلاتے ہیں اور جو انسان کے کام نہیں آسکتے وہ حرام کہلاتے ہیں تو عزیزان مہتر یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو چلا رہا ہے اب انسان اپنی موت کو پسند کر رہا ہے انسان اپنی موت کو پسند کر رہا ہے نیت و ارادہ شامل نیت و ارادہ کے ساتھ موت کو پسند کر رہا ہے اگر اگر اس نے پسند کیا کہ وہ ایسی موت کو اپنائے جس میں وہ اپنے مال کے لیے جان دے دے تو مال میں سب سے زیادہ پینٹی شئر جمادات ہی ہو سکتے ہیں کہ ہیرے جواہرات وہ جو زمین میں ہوتے ہیں آپ کے نزدیک کو پینٹی ہیں لیکن چونکہ آپ سے تین رجے کم تر ہیں وہ یعنی انسان سے کم تر خیمانات اور خیمانات سے کم تر نباتات اور نباتات سے کم تر جمادات تو تین درشے اتر کے آپ نے اپنی جان نظر کر دی تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گھٹا دیا تو آپ کی موت شادت کیسے ہوگی آپ کی موت حراکت تیجھائے اللہ حمال اللہ حمال محمد اب ان میں سے جس چیز کے لیے بھی آپ جان دیں نباتات کے لیے جان دیں تو بھی موت حراکت حیمانات کے لیے جان دیں تو بھی موت حراکت تو جب آپ اپنے سے پہتر شہر کے لیے جان دیں گے تو وہ موت شہادت کہلائے گی وہ موت شہادت کہلائے گی اللہ نے کہا وہ بندے جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں کو مردوں میں محسوس نہ کرنا مردے وہ ہوتے ہیں جو خلاق ہو جاتے ہیں جو خلاق ہو جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور ان کی زندگی کی نشانی وہ رزق ہے جو اللہ کے پاس سے انہیں عطا ہوتا ہے ازالین کو کرم آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ رزق کسے پہتے ہیں اللہ انہیں رزق دیتا ہے ان کو رزق عطا کرتا ہے وہ خود اغان کر رہا ہے ہم انہیں رزق دیتے ہیں ہم انہیں رزق دیتے ہیں ہمارے نزدین بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو رزق کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ رزق کہتے ہیں کھانے پینے کو ہمیں کہیں سے اچھا کھانا مل جائے تو ہم اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں اللہ نے بڑا بہترین رزق عطا کیا ہمیں کوئی اچھی چیز پینے کو مل جائے ہم سمجھتے ہیں اللہ نے بڑا رزق عطا کیا نہیں رزق تو ایک ایسا کشادہ معنی رکھتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے وہ رزق اس انداز کا نہیں ہوتا کہ ہم صرف کھانے پینے میں سے محدود کر دیں رزق ہر شئے کو عطا ہوتا ہے جو چیز کسی شئے کو نشونما عطا کرے وہ رزق کہلاتی ہے وہ شئے جو کسی شئے کو نشونما عطا کرے جو ارتقاء عطا کرے جو ترقی عطا کرے وہ رزق کہلاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان ترقی کرے انسان کی کوئی شئے انسان کی کوئی حص انسان کی کوئی خواہش ترقی کرے وہ رزق میں شمار ہوتی ہے اس لیے اگر رسک عطا ہوتا ہے تو شعور کو بھی عطا ہوتا ہے رسک عطا ہوتا ہے تو ذہن کو بھی عطا ہوتا ہے رسک عطا ہوتا ہے تو آقم کو بھی عطا ہوتا ہے رسک عطا ہوتا ہے تو زندگی کو بھی عطا ہوتا ہے رسک عطا ہوتا ہے تو فہم کو عطا ہوتا ہے انسان اپنے رسک میں کشاش کی چاہتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا درود پہنے محمد وآلہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ دوسروں کی بات تو مجھے نہیں معلوم لیکن کم از کم اپنے دعوتے کی بات تو مجھے معلوم ہے اس لئے کہ ہم ہر بات اپنے عیمہ معصومین سے سیکھتے ہیں انہوں نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا دیکھو دعا کرو اس طرح سے اللہ عمر زخنہ فی الدنیا زیارت الہسین اللہ عمر زخنہ فی الدنیا زیارت الہسین پرپٹگار ہمیں دنیا میں زیارت الہسین کا رزق عطا فرما زیارت الہسین رزق ہے دنیا جانے یا نہ جانے ہم اس رزق کی تمنا میں مرے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی لحظے ہمیں کوئی اٹھا کے وہاں لے جائے اور اس رزق سے ہم کنار کر دے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں یہ رزق عطا ہوگا ہے کہ ہم زیارت الہسین سے مشرف ہوگا ہے یہ ہمارے معصوم نے ہمیں بتایا کہ یہ دعا کرو کہ رزق زیارت حسین عطا ہو زیارت حسین رزق ہے کہ جس کی تمنا ہم کرتے ہیں یہ ہمیں عطا ہو جائے تو ہماری زندگی کی نمید ہو جاتا ہے درود پانے محمد اللہ اللہ عمر زخنہ فی الدنیا زیارت الہسین ہو فی الہفرہ اتھا ہے اور اخرت میں ہمیں شفاعت حسین کا رزق عطا فرما آخرت میں ہمیں شفاعتِ حسین کا رزق عطا فرماؤ یہ شفاعتِ حسین بھی رزق ہے ہم اس کی تمدنا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں معصوم نے الفاظ بتائیں اس رزق کی دعا کیا کرو کہ آخرت میں شفاعتِ حسین نصیب ہو جائے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی اسے نصیب ہوگی جو حسین والا ہے اسے نصیب ہوگی جو حسین کے غم میں رویا ہے اسے نصیب ہوگی جس نے حسین کے غم میں اپنے ہاں کو مصروف رکھا ہے اسے نصیب ہوگی جس نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ وہ آزائے حسینی وہ آگے لے جائیں اس لیے اس لیے ہم دورہ کرتے ہیں اللہ عمر سکنہ فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین گویا آخرت میں شفاعت حسین بھی رست ہے وحشرنا تحت لیوائل حسین اور پربردگار ہمیں یہ رست بھی عطا کر کہ ہم جب محشر میں آئیں ہم محشر میں آئیں تو لوائل حسین کے سائے میں آئیں یہ بھی رزق ہے لوائل حسین کے سائے میں آنا بھی رزق ہے وہ پرچم حسین کا جو لہرہ آگا اس کے سائے میں ساری دنیا پریشان ہوگی کہیں کوئی سائے نہیں ہوگا کہیں کوئی سائے نہیں ہوگا کسی شاعر نے کہا ہے کہ سوائے سائے دامانِ صاحبانِ کسا سوائے سائے دامانے سائے مانے کے ساتھ جگہ نہ ہوئے گی محشر میں سر چھپانے کی ضرور پڑھیں محمد اول محمد نارے حیدری وہے ہم یہ طلب گائی کرتے ہیں اگر اس عطا ہو تو تہتے لوائے حسین محشر میں آنا نصیب ہو ایسا رزق عطا ہو جائے یہ رزق ان کا مقصوم ہے کہ جنہیں اللہ یہ رزق عطا کرتا ہے جنہیں یہ رزق عطا کرتا ہے وہ رزق حاصل کرتے ہیں اور رزق حاصل کرنے والے رزق حاصل کرنے والے کیا جب آپ کے گھر میں جب آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے شادی ہو جاتی اور خونسا کھانا جمع ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے ہمیں دینا چاہیے دوسروں کو دینا چاہیے لہذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ رزق جو اللہ سے عطا ہوا ہے ہم صرف کھانا پینہ ہی نہیں ہم کھانا پینہ لے کے دوسروں میں بانٹتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے رزق عطا کر دیا نہیں جو رزق جس انداز سے حاصل ہوا ہے اس طریقے سے عطا کیا جا ہے رزق علم حاصل کیا گیا ہے تو اس کو بانٹھا جائے اس کو تقسیم کیا جائے میرا مولا کہتا ہے کہ عالم کبھی کنجوس نہیں ہوتا عالم کبھی کنجوس نہیں ہوتا عالم وہ ہوتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے سامنے کوئی بیاسہ آدل تشنائم اس کو وہ عطا کر دیتا ہے یہ کیوں عطا کرتا ہے اس لیے کہ اس نے وہ رزق علم حاصل کیا ہے وہ اس کو انفاق کر رہا ہے درود پڑھے محمد موسیقی